بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کا نیوکلئر پروگرام پوری دنیا کے باقی ملکوں کے نیوکلئر پروگرام سے کئی وجوہات کی بنا پر بہت مختلف ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے دنیا کا پہلا اسلامی ایٹم بم بنایا اور پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی نیوکلئر پاور بنا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نے انتہائی محدود وسائل اور انتہائی دباؤ کے باوجود یہ کارنامہ تکمیل کو پہنچایا اس ایٹم بم سے جڑے بہت سے نام ہیں جن میں سے بہت سے ناموں سے تو ہم واقف ہیں جن کی خدمات روز روشن کی طرح آیاں ہیں لیکن پردے کے پیچھے بہت سے نام ایسے بھی ہیں جو اپنا اپنا کردار ادا نہ کرتے تو پاکستان کے لیے نیوکلئر پاور بننا بہت مشکل تھا پردے کے پیچھے رہنے والے ان لوگوں کے ناموں میں ایک نام سیٹھ عابد کا بھی ہے سیٹھ عابد کا شمار پاکستانی تاریخ کے ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جن کی ذات پوری زندگی رازوں میں چھپے رہنے کے باوجود ان کا ذکر پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے یہ ایک ایسی پرسرار شخصیت ہیں جن کی زندگی کے واقعات اور حالات ان کی موت کے بعد بھی دنیا سے اوجل اور چھپے ہوئے ہیں وہ کیسے سونے کے کاروبار کی طرف آئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور دفاع کے معاملے میں ان کی خدمات کیا تھی زلفکار علی بھٹو زیاؤلحق وغیرہ سے ان کے تعلقات کیسے تھے اور ان کی زندگی کے چیدہ چیدہ مختلف واقعات یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کراچی کے صرافہ بازار میں پرانے وقتوں میں کامل گلی نام کا ایک علاقہ ہوتا تھا اسی صرافہ بازار میں پاکستانی تاریخ کی پرسرار ترین شخصیت سیٹ عابد کے والد کی دکان ہوتی تھی سیٹ عابد کا پورا نام تھا شیخ عابد حسین ان کے والد سخت قسم کے مذہبی اور کٹر نظریاتی آدمی تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر صرافہ بازار میں ایک ہاتھ میں کینچی لے کر گھوما کرتے تھے اور جہاں کسی شخص کے چہرے پر داڑی اور موچھیں دیکھتے وہیں کینچی سے اس کی موچھیں تراش دیتے تھے ان کے چھے بیٹے تھے اور ان چھے بیٹوں میں سے ہر ایک کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ عرب پتی ہے خود سیٹ عابد کا شمار پاکستان کی تیسویں امیر ترین شخصیت کے طور پر ہوتا ہے شیخ عابد کا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا اور ان کے تمام بھائیوں میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ سب کے سب حاجی تھے کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی میں سب سے زیادہ دولت شیخ عابد حسین کے پاس تھی انیس سو پینسٹ کی بات ہے پاکستان بھارت جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو فی ٹی سکس سیبر تیاروں کے سپیر پارٹ دینے سے انکار کر دیا اس دوران جلد سے جلد سپیر پارٹ کی ضرورت تھی کیونکہ ملک حالت جنگ میں تھا اور امریکی پابندی کی وجہ سے سپیر پارٹ کا ملنا ناممکن تھا ایسے وقت میں سیٹ عابد آگے آئے اور خود انہوں نے رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کی انہوں نے وہی سپیر پارٹ سمگل کر کے چور راستوں سے پاکستانی حکومت کو دے دیئے اور پھر وہ پارٹ پاک فضائیہ کو دیئے گئے ظلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں ان کے ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ تعلقات کچھ خراب ہو گئے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو نے پارٹی فنڈز میں پانچ کروڑ روپے ان سے طلب کیے اور انہوں نے پتہ نہیں کس موڈ میں انکار کر دیا جس سے بھٹو ان سے ناراض ہو گئے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو کو سیٹ عابد کی آزادانہ حیثیت پسند نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ سیٹ عابد کے خلاف ہو گئے تھے بھٹو کے بارے میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ ہر ایک کو دبا کر رکھیں اس لیے بھٹو صاحب کی ہدایت پر سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے ہر جگہ چھاپے مارے جانے لگے اور پوری ریاستی مشینری سیٹ عابد کے خلاف متحرک کر لی گئی لیکن ان سب کی کوششوں کے باوجود سیٹ عابد ہاتھ نہیں آسکے سیٹ عابد کی گرفتاری میں ناکامی پر سٹیٹ مشینری نے ایک گھٹیا حربہ استعمال کیا انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیٹی نسرت شاہین کو حفاظتی حراست میں لینے کا فیصلہ کیا یعنی انہیں اغوا کر لیا گیا اسی دوران بینظیر بھٹو لندن میں زیر تعلیم تھی سیٹ عابد نے جوابن بینظیر بھٹو کو غائب کروا دیا اور اس طرح انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کو بارگیننگ پر مجبور کر دیا جب تک ان کی بیٹی کو نہ چھوڑا گیا تب تک انہوں نے بینظیر کو بھی لندن میں آزاد نہ ہونے دیا مگر وہ گونگے بہرے بچوں کے لیے فلاہی ادارے چلاتے تھے وہ بڑے پیمانے پر ایسے اداروں کو اتیاد دیا کرتے تھے بھٹو کے بعد زیاؤلحق کے دور میں ان کے صدرزیا سے بہت اچھے تعلقات بنے جنرل زیاؤلحق کی بیٹی زین سپیشل چائلد تھی اور سیٹ عابد کی اولاد سوائے ایک بیٹے آیاز محمود کے باقی سبھی سپیشل چلڈرن تھے سیٹ عابد کراچی کی ایک ایسی اکیڈمی کے ڈونرز میں شامل تھے جو سپیشل چلڈرن کی نگہ داشت کا کام کرتی تھی وہاں ایک تقریب میں جنرل زیاؤلحق کے ساتھ سیٹ عابد کی ملاقات ہوئی اور یوں سیٹ عابد اور زیاؤلحق میں تعلقات استوار ہوئے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں پاکستانی حکومت کے حکومت فرانس کے ساتھ معاہدے سائن ہوئے تھے ان معاہدوں میں سے اکثر کی پیمنٹ بھی پاکستان فرانس کو کر چکا تھا مگر بعد ازاں امریکی حکومت نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی بھی سامان مہیا کرنے پر پابندی آئیت کر دی پابندی کی وجہ سے فرانس امریکی دباؤ میں آ گیا اور یوں اس نے معاہدہ یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا اور پاکستان کو مطلوبہ سامان مہیا کرنے سے انکار کر دیا فرانس کے معاہدے سے پھر جانے کے بعد سیٹ عابد ہی تھے جو پھر سامنے آئے اور ایک بار پھر انہوں نے انتہائی اہم رول ادا کیا اور صرف فرانس ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے کئی اور ممالک سے بھی سامان لاکر پاکستان کو فراہم کیا غیر ملکی ایجنسیاں سرطور کوشش کرتی رہیں کہ کسی طرح سیٹ عابد کے نیٹ ورک کو پکڑ سکیں مگر انہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا زلفکار علی بھٹو کے خلاف محمد احمد کسوری کیس میں سلطانی گواہ بننے والا شخص مسود بھٹو صاحب کی بنائی ہوئی فورس کا سربراہ تھا اس مسود کا تعلق بھی سیٹ عابد سے بتایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیٹ عابد کا حقیقی برادر نسبتی تھا اور بھٹو کے مقدمے میں گواہی دینے کے بعد مسود امریکہ چلا گیا تھا اور مرتے دم تک وہ امریکہ میں ہی مقیم رہا سیٹ عابد کا نام ماضی میں انٹرپول کو مطلوب افراد کی فیرست میں بھی شامل رہا لیکن اس دوران جب وہ انٹرپول کو وانٹڈ تھے وہ پھر بھی دنیا بھر میں گھومتے رہے مگر انٹرپول کے ہاتھ وہ کبھی بھی نہ آسکے بھارتی خفیہ ایجنسیاں انہیں شروع شروع میں پاکستان کا ایک سیکرٹ ایجنٹ سمجھتی تھی اور انہیں غلط فہمی تھی کہ شاید سیٹ عابد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مطالق کچھ بتا سکیں لہٰذا پورے بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے سر جوڑ کر سیٹ عابد کو پکڑنے کی کوشش کی اور پلاننگ کی لیکن ہر مرتبہ بھارت کی سیٹ عابد کو پکڑنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی وہ بھارتی ایجنسیوں کے لیے سارے عرصے میں ایک چھلاوا بنے رہے جتنے جال بھارتی ایجنسیوں انہیں پکڑنے کیلئے بچھائے اس کے باوجود وہ باقائدگی سے ان دنوں بھارت آجا جاتے رہے اور کئی بار انہوں نے وہاں کئی کئی ہفتے قیام بھی کیا مگر پھر بھی وہ بھارت کے ہاتھ نہ آسکے بھارتی خفیہ ایجنسیوں میں وہ سائے کے نام سے مشہور تھے کئی مرتبہ بھارت میں ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر ان کی موجودگی کی اطلاعات ملتی اور بھارتی ایجنسیاں بروقت وہاں چھاپے بھی مارتی مگر یہ کسی بھی جگہ سے ہاتھ نہ آتے تھے بعد میں پتا چلا کہ اپنے خلاف یہ چھاپے وہ بھارت میں موجود اپنے مخبروں کے ذریعے خود ہی مرواتے تھے اور بھارتی ایجنسیوں کو مامو بنا کر لطف اندوز ہوتے تھے مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ بھارتی اداروں کے لیے سیٹھ عابد کا نام ہی اتنا تنگ کر دینے والا نام بن جائے کہ یہ نام سنتے ہی انہیں پتا چل جائے کہ اب تو فضول بھاگ دور کرنی پڑے گی کیونکہ سیٹھ عابد نے تو ہاتھ آنا نہیں ان کا بڑا بیٹا ایاز محمود ان کے محافظ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا مگر سیٹھ عابد نے حیرت انگیز طور پر کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی بلکہ مجرم کو قانون کے حوالے کر دیا یہ بیٹا حافظ قرآن تھا اور ایک مسجد میں نماز تراوی بھی پڑھایا کرتا تھا اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کی تمام اولاد میں یہ واحد بیٹا تھا جو سپیشل نہیں تھا ملک کے اتنے حساس معاملات میں شامل رہنے اور ملک کی عالی ترین مقتدر شخصیتوں کے ساتھ ذاتی تعلقات ہونے کے باوجود سیٹھ عابد ساری زندگی پسے پردہ رہے ان کے بارے میں کوئی بھی صحیح طرح سے کبھی کچھ بھی نہیں بتا سکا ہاں یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سیٹھ عابد کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری وفاداری کے ساتھ مادر وطن کا کرز چکایا پاکستان کی تاریخ کا یہ پورسرار ترین شخص معروف بزنسمن اور سنتکار سیٹھ عابد فالج کے حملے کے باعث پچاسی سال کی عمر میں جنوری دو ہزار اکیس میں انتقال کر گیا مرنے کے باوجود بھی ان کی زیادہ تر زندگی اور اولاد کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ورنہ ان کی شخصیت اور ان کی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ اگر ہولی ووڈ میں ان کی زندگی پر کوئی فلم بنائی جائے تو یقین ان وہ بلوک بسٹر ثابت ہوگی حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی